اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں دیفنس منسٹر کے بارے میں کہ دیفنس منسٹر کون ہوتا ہے اس کی کیا رسپانسیبیلٹیز ہیں اور یہ کسی بھی کنٹری یا سٹیٹ میں کیا رول پلے کرتا ہے تو بغیر ٹائمز ہے کیے چلیے شروع کرتے ہیں دیفنس منسٹر تو کیا ہے کہ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں ہر ملک کے اندر ہر کنٹری کے اندر اپنی ایک اس کی آرمی ہے کچھ آرمڈ فورسز ہوتی ہیں کس لیے یہ فورسز بنائی جاتی ہیں تاکہ دوسرے ملک کے لوگ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں ہر کنٹری نے اپنی ایک فوج آرمی بنا رکھی ہے ٹھیک ہے آرمڈ فورسز ہیں نیوی ہے اسی طرح ائر فورسز ہے اسی طرح آرمی ہے تو ان کا کیا کام ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنا دشمنوں سے ٹھیک ہے تو ڈیفینس منسٹر کا کیا کام ہے یہاں پر ڈیفینس منسٹر جو ہے یہ پالیسیز بناتا ہے کچھ رولز بناتا ہے کچھ پالیسیز بناتا ہے کچھ پلین کرتا ہے کچھ سٹریٹیجیز بناتا ہے اور یہ دے دیتا ہے اپنے ملک کی آرمڈ فورسز کو کہ یہ رولز ہیں یہ پالیسیز ہیں یہ ہمارا پلین ہے اس پلین کے اکارڈنگ اگر ہم چلتے ہیں تو ہم اپنے ملک کو پروٹیکٹ کار سکتے ہیں محفوز کار سکتے ہیں دوسروں سے ہم اپنے ملک کو انٹرنلی اور ایکسٹرنل لیول پہ بھی محفوز کار سکتے ہیں پروٹیکٹ کار سکتے ہیں تو ڈیفینس منسٹر ایک ایسا منسٹر ہوتا ہے ایک ایسا وزیر ہوتا ہے جو کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کام کار رہا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ آرمڈ فورسز کو لے کے چل رہا ہوتا ہے آرمڈ فورسز میں ہماری آرمی آ جاتی ہے ہماری سوری یہ جو ائر فورس آ جاتی ہے ہماری نیوی آ جاتی ہے تو ہر وہ فورس ہر وہ آرمی کا سسٹم جس کے لیے صرف یہ رسپانسیبیلٹیز ہے کہ وہ اپنے ملک کو پروٹیکٹ کریں گے دوسروں کے لیے آرمڈ فورسز میں آتے ہیں تو آرمڈ فورسز کو لیڈ کرنے والا جو بندہ ہے ان کو ایک پورا فریم ورک بنا کے دینے والا ان کو پالیسز پلیننگ بنا کے دینے والا وہ ڈیفینس منسٹر ہے ٹھیک ہے تو ڈیفینس منسٹر کا کام ہے اپنے ملک کی پروٹیکشن کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کام کرتے رہنا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آرمڈ فورسز کو پلین دینا سکیچ بنا کے دینا کہ اس طرح سے ہم چلیں گے تو ہم اس طرح سے اپنے انٹرنل لیول پہ اور ایکسٹرنل لیول پہ اپنے آپ کو محفوظ کار پائیں گے تو چلیے اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے کانسیپٹ کو اور اچھے طریقے سے ہم بہتر کر سکیں پوائنٹ نمبر ون اڈیفینس منسٹر اور منسٹر آف ڈیفینس is a cabinet official position in charge of a منسٹری آف ڈیفینس ڈیفینس منسٹر یا منسٹر آف ڈیفینس بھی اسے آپ کہہ سکتے ہو اس کا کام جو ہے ملک کی پروٹیکشن کے لیے اپنے آپ کو لے کے جانا آگے اور پالیسز بنانا which regulate the armed force in sovereign states جو کہ armed forces کو regulate کرتا ہے مجبور کرتا ہے armed forces کو اس بات پر اتفاق کرنے پر امادہ کرتا ہے armed forces کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو یہ plan اس طریقے سے apply کرو تو ہم اپنے ملک کے لیے بہتر رہیں گے نمبر ٹو ڈیفینس منسٹر provide the policy framework to the armed force to discharge their responsibilities in the context of defense of the country ڈیفینس منسٹر جو ہے یہ policy framework بنا کے دیتا ہے اپنے ملک کی armed forces کو کہ ان policies کی according ہی ہم چلیں گے یہ بتاتا ہے کہ اس طریقے سے ہم protect ہو سکتے ہیں جی ہم دوسروں سے اگر خود کو بچانا چاہتے ہیں یا دوسروں پر حاوی ہونا چاہتے ہیں دوسروں پر اپنا روب دب دبا جمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ یہ plan کرنا ہوگا اور اس plan کے regarding چلیں گے تو ڈیفینس منسٹر کا کیا کام ہے انشارٹ مختصر ورڈ میں اگر ہم کہیں ڈیفینس منسٹر کا کام ہے اپنے ملک کی protection کے لیے کام کرنا policies بنانا plan بنانا strategies بنانا کن کے ساتھ ملکے ساری کی ساری armed forces کے ساتھ ملکے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی ڈیفینس منسٹر کے بارے میں i hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ اللہ حافظ